مزیدار قسم کی پٹیٹو ویڈجیز اگر آپ کے پاس ثابت دھنیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیجی ہاف ٹیبلی سپون ہلدی پاورڈر میرے پاس ہے یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبلی سپون بہت ہی سمپل سپائسز ہیں اور ہر ایک گھر میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی سوڑ جو ہے وہ بلیک والا بھی میں نے اس میں یوز کیا ہے جسٹ اپنچ اور بلیک پیپر جو ہے اس کا بہت ہی اچھا اور سپائسی ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبلی سپون تو چلیے جی یہ تو کوٹنگ کا مٹیریل ریڈی ہونے کے لیے جو جو چیزیں تھیں میں نے بتا دی ہیں اب میرے انگریڈینٹ پوٹیٹو سب سے پہلے اس ریسپی میں جو کہ موسٹ امپورٹن چیز ہے پوٹیٹو کی اسکن اتارنا اور اس کے ساتھ پوٹیٹو کی کٹنگ یہ بہت ہی موسٹ امپورٹن سٹیپ ہے اسی لیے میں نے آپ کو یہ سٹیپ بہت ہی ڈیٹیل میں سکھانا ہے اس ریسپی میں اس کے لیے میں نے پوٹیٹوز یہ ہیں ایک کلو ان کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا ہے تاکہ اگر کوئی ڈسٹ بغیرہ لگی ہو تو وہ اتر جائے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں اس کی سکن بہت ہی آرام سے اتار رہی ہوں آپ نے بھی یہ اس کے ساتھ بہت ہی آسان سے چھڑی کی مدد سے اسکن کو اتار لیجی اگر آپ چاہیں تو اسکن کے ساتھ بھی یہ پوٹیٹو ویجیز کی ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی سیکھنی ہے اسکن کے ساتھ تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے میں آپ لوگوں کو with skin پوٹیٹو ویجیز کی ریسپی بھی سکھا دوں گے اس کے ساتھ سیدھ سپائسی پوٹیٹو ویجیز کی ریسپی بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی ابھی میں آپ لوگوں کو سمپل پوٹیٹو ویجیز کی ریسپی سکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں نے اچھے طریقے سے اس کی سکن پیل کر لی ہے اور اب میں آپ کو کٹنگ کا ایک ایک سٹیپ بتا رہی ہوں پہلے ان کو دو ڈیوائیڈ پیسز میں ایکول ڈیوائیڈ کر لیجئے اب ان کو اس طریقے سے درمیان سے کٹ کرنا ہے کہ ہر ایک پوٹیٹو کے ساتھ راؤنڈ کا کورنر ضرور آئے جیسے کہ یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس پوٹیٹو کو دو پیسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ان دونوں کے ساتھ راؤنڈ ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو بھی میں دوبارہ اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر رہی ہوں کہ ہر ایک پوٹیٹو کا راؤنڈ میں شیپ ضرور آنی چاہیے یہ اس ریسپی کی خوبصورتی ہے جو کہ آپ نے ضرور اس سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنانی ہے یہ دیکھیں جی چاروں راؤنڈ شیپ میں میں نے پوٹیٹو ویجیز کٹ لی ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اس سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے تو آپ کے پوٹیٹو ویجیز راؤنڈ میں بہت ہی مزیدار قسم کے بنیں گے سیم یہی سٹیپ فالو کرتے ہوئے سارے پوٹیٹو ویجیز آپ نے اس طریقے سے کٹ کرنے ہیں کہ یہ جو پوٹیٹو کی گلائی ہے یہ ہر ایک آلو میں موجود ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ نے سارے پوٹیٹوز کو اچھے طریقے سے سکن کو ساف کرنے کے بعد راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے اور اس سٹیپ کو آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ سمجھ میں آ جائے کیونکہ اگر آپ نے اس کی کٹنگ اچھے طریقے سے کر لی تو آپ کے پوٹیٹو ویجیز بہت ہی مزیدار لوگ دیں گے اور بہت ہی کھانے میں بھی اچھے لگیں گے اس طریقے سے سارے پوٹیٹوز آپ نے کٹ کر لینے ہیں یہ سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اس لیے بتایا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں اگر نہ آ رہی ہو تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اب چلتے ہیں یہ سارے پوٹیٹوز اچھے طریقے سے کٹ ہو چکے ہیں اب اس کی واشنگ کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں گے یہ کس طریقے سے میں نے کٹ کیے ہیں کہ ہر ایک پوٹیٹو کے سلائس میں اس کی راؤنڈ شیپ آ رہی ہے یہ دیکھئے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے اس ریسپی کا موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ حفظانی صحت کی وصولوں کے مطابق بھی ہے جیسا کہ میں ہر ایک ریسپی میں بتاتی ہوں کہ جو بھی انگریڈینٹ یوز کریں اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا کریں ایک بول میں میں نے پانی لیا ہے اور یہ سارے پوٹیٹوز جو میں نے اچھے طریقے سے کٹ کرنا آپ لوگوں کو سکھائے ہیں یہ اس میں اس طریقے سے واش کریں کہ ان کا سارا سٹارچ اچھے طریقے سے نکل جائے تاکہ یہ کوکنگ میں کوئی پرابلم کریئیٹ نہ کریں اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کے ان کو سیم دو سے تین بار پانی نکال لیجئے اتنا نکال لیجئے کہ یہ اچھے طریقے سے واش ہو جائیں یہ سٹیپ آپ نے تاقیبن تین بار یوز کرنا ہے تب جا کے آپ کی پوٹیٹوز کا سٹارچ ہتم ہوگا اور آپ کی پوٹیٹوز اچھے طریقے سے واش ہوں گے ہر ایک سٹیپ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اس لیے سکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی میں کوئی بھی پروبلم نہ ہو یہ ہمارے پوٹیٹوز اچھے طریقے سے کٹ ہونے کے بعد واش ہو کے ریڈی ٹو کوک ہیں اب میں جلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف ایک پیارا سا بال لے لیجئے اور کوٹنگ کا مٹیریل ہم پہلے ریڈی کر لیتے ہیں ایک کپ میدہ جیسے کہ میں نے ریسیپی کے شروع میں بتایا تھا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون کوٹاوہ دھنیا جائے گا سازد بکایا درائی سپائسے جو کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاتی ہیں وہ سارے اس میں آپ نے گریجویلی ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبلی سپون ہالدی پاورڈر اور اس کا ایک اپنے بہت ہی سوفٹ سا ٹیکسچر بنانا ہے نمک ہز بھی ضرورت اس طرح کا ہم نے مٹیریل بنانا ہے کہ پوٹیٹو کوٹ اچھے طریقے سے ہو جائے بلیک سال جسٹ اپنج میں نے یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں بلیک پیپر آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسے بھی کھانا میں اس کو ضرور استعمال کیا کریں اور یہ دیکھئے جی پانی پانی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو گریجویلی اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ بہت ہی اچھا اور تھوڑا سا سوفٹ سا ٹیکچر بناتے ہوئے ایک ہمارے پاس پیسٹ ریڈی ہو جائے اچھے طریقے سے سارے انگریرینس چمچ کی مدد سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں پانی ڈال کے ایک مزدار قسم کا پیسٹ بناوں گی یاد رہے کہ بہت زیادہ تھک پیسٹ نہیں بنانا ہم نے تھوڑا سا سوفٹ ٹیکچر میں پیسٹ بنانا ہے زیادہ تھک پیسٹ نہیں بنانا چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے رہے پانی میں تاکہ یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو جائے ایک ہی سٹیپ آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری ریسپی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اسی بہوجود بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سٹیپ سمجھ میں نہ آئے یا کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ لوگوں کو کوئی نیو ریسپی سیکھنی ہو تو مجھے ضرور بتائے گا میں آپ لوگوں کو وہ ریسپی بھی سکھاؤں گی اور آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گی رہیں کہ آپ لوگوں کو میرے سکھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے اور میری ریسپی کیسی لگتی ہیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے جو کہ آپ کے کمنٹ میں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئگن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے اور یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں پیارا سا مزیدار قسم کا پیسٹ بنا رہی ہوں یاد رہے کہ بہت زیادہ تھک پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سا سوفٹ ٹیکسچر کا پیسٹ بنانا ہے اور یہ میں کوٹنگ میں استعمال کروں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سیمپل ریسپیز ہے بچوں کی بہت ہی فیوریل ریسپی ہے اسی لئے آپ نے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ہاں اس میں اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہو کوئی سٹیپ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہیے پانی بھی سالسل گریجولی ایڈ کریں اور یہ دیکھیں یہ پیارا سا ہمارا مزیدار قسم کا سوفٹ ٹیکسچر میں پیسٹ ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور ہمارے یہ پیارا سا کوٹنگ کا مٹیریل بھی ریڈی ہو چکا ہے اور پوٹیٹوز بھی کٹنگ کے باد اچھے تریقے سے واش کرنے کے باد ریڈی ہو چکے ہیں یہ دو سٹیپ ریڈی ہیں پوٹیٹوز کی کوکنگ کے لیے ایک پیاری سی گڑائی میں میں لیے اور اس میں دو گلاس پانی ایڈ کرنا ہے پانی کو اتنا بوائل کریں کہ 2-3 مندر تک ہلکی بھول آجائیں اور اس میں ہم نے جو یہ واش کی ہوئے کٹے پوٹیٹوز ان کو ڈال دینا ہے اور ان کو ہم نے 60-70 پرسنٹ کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پوٹیٹوز اندر سے اچھ طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور بوائل ہونے کے بات جلدی گل جائیں گے اور یہ اس ریسپی میں موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے اسی لئے آپ نے اس کو سکپ نہیں گرنا تقریبا 3-4 مندر گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے پانی میں بابل آ چکے ہیں اب ہم پوٹیٹوز کو نکال لیں گے یاد رہے کہ ہم نے پوری طریقے سے ان کو نہیں کلایا تقریبا 60-70% گل چکے ہیں پیاری سپلیٹ لیں گے اور ان کو بوائل کیا پوٹیٹوز ہیں ان کو اس میں سرف کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقے سے یہ مزیدار قسم کے بوائل ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ہماری پوٹیٹوز اور دکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں کانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں اور یہ ہمارا جو پہلے سے پیسٹ بنا رکھا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یعنی ہمارے سارے سٹیپس ریڈی ہیں اب ہم نے پیٹیٹوز جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے کٹ کرنے کے باد واش کرنے کے با بوائل کی ہیں تقریبا یہ 80% بوائل ہوئے پھولی بوائل نہیں کی ان کو ہم کوٹنگ کے مٹیریل میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے کو کوٹ کر لیں گے یاد رہے کہ بہت سی پتلی کوٹ کرنی ہے اس طریقے سے کوٹ کریں اور یہ سارے ہمارے ٹری میں پوٹیٹو ویجیز کوٹ ریڈی ہو چکے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں یہ اور اسی طریقے سے سارے ہم نے پوٹیٹو ویجیز کوٹ کر لیے ہیں اپنے کوٹ پوٹیٹو جو ہیں وہ اس میں ڈال نے اس طریقے سے دیکھیں جی اویل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سارے پوٹیٹو ویجیز اس کے اندر ہم نے ایک ایک کر کے گریجولی ڈال دینا ہے اور ان کو تقریبا تین سے چار منٹ تک کلر آیا ہے اور یہ ہمارے پوٹیٹو ویجیز مزیدار قسم کے ready to serve ہیں اب ایک پیاری سی ڈیش لیں اور اس میں یہ سارے پوٹیٹو ویجیز اچھے طریقے سے serve کر لیں گے آپ چاہیں تو کٹس کو آپ سیمپل اسی طریقے سے بھی دے سکتے ہیں اور اگر میمانوں کو serve کرنا ہے تو کیچپ کے ساتھ یا sauce کے ساتھ بھی serve کر سکتے ہیں I hope آپ لوگ نے میری ریسیپی کو انجوائی کیا ہوگا اور اند تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ اپنی کمرز سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا اور کل میں انشاءاللہ اپنی نیو ریسیپی کے ساتھ ضرور ہائے ریسیپی تب تک میری ریسیپی کو آپ نے ضرور فالو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگ کو نیو آنے والی اپ ڈیلی محصول ہوتی رہیں I hope آپ لوگ نے انجوائی کیا ہوگا کل میں حاضر ہوں گی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ری رب